بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سمرین اور آپ دیکھ رہے ہیں سمرین اندہ کچن جی آج ہمارے کچن میں بننے چاہ رہی ہیں ایک اور منفرد اور یونک سی ریسیپی جی چناب آج ہم بنائیں گے بیکری سٹائل چوکلیٹ پریڈ بہت یمی یہ بن کے ریڈی ہوتی ہے بچوں کی یہ فیورٹ ہونے والی ہے کیونکہ اس میں ہم یوز کرنے ہیں چوکلیٹ فلیور کا چلے جی اس سوفٹ اور سپونچی سی چوکلیٹ پریڈ کو بینہ ٹائم ویسٹ کے بنانا سٹارٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے ایک ادت باول میں دو کپ میدہ لے کے میں نے چھان لیا ہے آپ میرنگ کپ سے نہ اپ لیں ٹی والے کپ سے نہ اپ لیں جی فرینٹس باس اس کے سینٹر میں ہم تھوڑی سی سپیس بنائیں گے جی اب دوسرے انگریڈنٹ ہم اس میں ون بے ون کرتے ہوئے ایڈ کر لیں گے انڈا ایڈ کریں گے ایک ادت ہے روم ٹمپریچر ہے فریچ کا تھنڈا انڈا استعمال نہیں کرنا جی ویجٹیبل اویل یا آپ اولیو اویل کا یوز کر سکتے ہیں اس میں ٹو ٹیبل سپون میں اولیویل یوز کر رہی ہوں جب ہم اس میں پیسی ہوئی چینی یا ریگولر چینی آپ پیٹ کر لیں آدھا ٹیبل سپون اور آدھی چائے کا چمچ اس میں ہم ایڈ کریں گے نمک اور جی اسی کے ساتھ اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے انسٹنٹ ایسٹ وان ٹی سپون ایڈ کر رہی ہوں کسی بھی جنرل سٹور سے آپ نے ساشے بھائی کر لینا ہے کیونکہ جتنا زیادہ یہ فریش ہوگا اتنی ہی اس کے ریزرٹس جو ہیں وہ امیزنگ ملیں گے تو ہم اس میں ایڈ کر رہی ہوں بیکنگ سوڈا جساں مٹھا سوڈا بولتی ہیں یہ ایک چھوٹی سی ٹپ ہے اگر آپ اسے ایڈ کر لیتے ہیں تو اسے ایسٹ کی جو سمیل ہے وہ کافی حد تک ختم ہو جاتی ہیں جسارے انگریڈینٹ کو پہلے ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ہے اور اس کے بعد دودھ ہے میرے پاس ہلکا نیم گرم دودھ ہے بہت زیادہ گرم دودھ استعمال نہیں کرنا نہیں تو ایسٹ کے جو بیکٹیریاں ہوتے ہیں وہ مر چاہتے ہیں اور ایسٹ ورک نہیں کرتا نہ ہی تھنڈے دودھ کا استعمال کرنا ہے جی دودھ اس پہ میں نے ایڈ کیا ہے وان تھرڈ کپ تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کرنا ہے اور تھوڑی اسے ہم نے سولیٹ سے ہی ڈور ریڈی کرنی ہے اگر ڈور بہت زیادہ آتھوں پہ چپک نہیں ہو ہینڈل نہ ہو رہی ہو تو اس طرح تین سے چار مرتبہ کرنا آپ اسے پٹکیں گے تو یہ بہت سمودھ سی ہو جاتی ہے اسے نیٹ کرنا ہے لازمی آپ نے چھے سے سات منٹ جتنی اچھی ہیں آپ ڈور ریڈی کریں گے اتنی اچھی ہماری جو بلیڈز ہیں وہ بن کے ریڈی ہوگی ہلکا سوائل اپلائی کریں گے تاکہ اس پہ پپڑی نہ جمع سکرین آئے اور اسے کور کر کے ہم ریسٹ دیں گے آدھے گھنٹے کے لیے نجی فرینڈ اسے ہم نے کسی گرم جگہ پہ رکھنا ہے اور یہ آدھے گھنٹے کے بعد دیکھیں ماشاءاللہ کتنی اچھی رائز ہو چکی ہے یہ اب ہم اسے پنچ کر لیں گے تاکہ اس میں جو یہ راگی ہے وہ نکل جائیں دیکھیں اسے ریسٹ دینے کے بعد ڈور خود بہت ہوت کتنی سوفٹ سی ہوگی ہے کریں گے تو ہمیں مشکل نہیں ہوگی بس اس طرح اسے ہلکے ہاتھ سے ہم بے لیں گے اور اس کے ایکول سائز کے ہم نے نالویاں بنا کے ریڈی کر لینی ہے جتنے سائز کے آپ لوگ بریڈ بنانا چاہتے ہیں بنا لیجئے گا میڈیم سائز کی سمول سائز کی لارڈ سائز کی بریڈ بھی آپ بنا سکتے ہیں لیکن میں یہاں پہ میڈیم سائز کی بریڈ کی بناوں گی بچے بازار سے بسکٹ وغیرہ بائے کر کے کھاتے ہیں جو کہ صحت کے لیے اتنے اچھے نہیں ہوتے آپ اس طرح سے بچوں کو گھر پہ یہ بنا کے دے سکتے ہیں میدے کی جگہ پہ آپ چکی کی آٹے کا استعمال بھی کر سکتے ہیں یہ استعمالی جو پیڑ ہوتے ہیں اسے ہم نے ایسے نہیں چھوڑنا اسے ہم نے کور کر کے رکھنا ہے اور اب ہم نے پہلے والا پیڑا لینے ہیں اور اسے ہم نے کچھ اس طرح سے بے لینے ہیں تھوڑا اسے ہم لمبائی میں بے لیں گے اور روٹی کی جو ٹھیکنس ہے بلکل جس طرح ہم آپ چھپاتی بناتے ہیں بلکل اتنی ہے اب ہم چوکلیٹ سپریڈ لے لیں گے اور تقریباً 1 ٹی سپون جتنی ہم اس میں چوکلیٹ سپریڈ سپریڈ کر لیں گے اگر آپ لوگوں کے پاس چوکلیٹ اویلیبن ہے تو آپ اس میں تھوڑی سی کریم ایڈ کر کے میلٹ کر لیں اور تھنڈا کر لیں تو یہ چوکلیٹ سپریڈ بن جائے گی آپ مارکٹ والی چوکلیٹ سپریڈ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں پہ ہومئر چوکلیٹ سپریڈ کا ہی استعمال کر لیں اس کی ریسپی میرے چینل پہ اویلیبن ہے جسے میں نے ویڈاوٹ چوکلیٹ بنایا ہے لنک دے روں گی ڈسکرپشن میں جا کے ووجھ کر لیجئے گا اور جی فرنس باس اسی طرح ہم نے ایک خوبصورت سا یونیک سا بلیڈ کو ڈزائن دے رینا ہے آئی ہوپ آپ کو کلیرلی سکرین پہ نظر آ رہا ہوگا اور ویسے بھی میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں ریسپی کو انتہائی سادہ آسان اور کلیر کر کے آپ لوگوں کو بتاؤں تاکہ جو لوگ بگنرز ہیں بگنرز بچی ہیں جو بیکنگ کا شوک رکھتی ہیں اب بھی نئی نئی بیکنگ کرنا سٹارٹ کی ہے تو وہ آسانی کے ساتھ میری ریسپیز کو ٹرائے کر سکیں اور پہلی ہی مرتبہ ان کی جو ریسپی ہے نا وہ ایک دم پرفیکٹ بنے جی فرینڈز بس اسی طرح ہم نے خوبصورت سی بریڈز بنا کے ریڈی کر لینی ہے اور اس کے بعد سیمپلی ہم نے ایک بیکنگ ڈیش لی ہے جسے میں نے گریس کر لیا تھا گھی کے ساتھ یا آئل کا برش کر لیں اور اس طرح ہم نے سارے بریڈز کو آرینج کر لینا ہے اگر آپ نے زیادہ کو آٹٹیٹی میں بنانی ہے تو آپ نے ریسپی کو ڈبل کر لینا ہے سارے انگریڈینٹس بھی سیم ریچوں سے ڈبل ہو جائیں گے اسے ہم رہستیں گے دس منٹ کے لیے اور اس کے بعد اس طرح سے ہم ایک ووش کر لیں گے اگر آپ کسی وجہ سے انڈے کا استعمال نہیں کرنا چاہتے تو آپ دودھ کا برش بھی کر سکتے ہیں بیسکلی یہ کلر دینے کے لیے اسے کلر بہت اچھا آجاتا ہے انڈے میں میں نے ایک سے دو ڈروپ یلو فوڈ کلر کے ایڈ کے تھے اس سے مزید خوبصورت کولڈن بارن کلر آجاتا ہے جو کہ دیکھنے میں بہت خوبصورت لگتا ہے لیکن یہ کمپلیٹل کی اوپشنل ہے آپ لوگ چاہے تو سکیپی کر سکتے ہیں تھوڑے سے آلمرڈز لی لیے میں نے بادام جسے میں نے اس تنہا سے گرائنڈ کر لیا ہے اور یہ اس کے اوپر ہم سپرنکل کر لیں گے یہ بہت ہیلڈی ہوتے ہیں بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو میری پوری کوشش یہ ہوتے ہیں کہ ان کے لیے ہیلڈی کھانا ہی بنایا جائے اس کی جگہ پہ اگر آپ کے بچے تل کھانا پسند کرتے ہیں تو آپ سفیہ تل کالے تل کا استعمال بھی کر سکتے ہیں انہیں بیک کر رہی ہوں آج میں اون میں جسے میں نے پری ہیٹ کر لیا تھا اسے آپ بیک کریں گے بیس سے پچیس منٹ کے لیے 200 سینٹی گریٹ پہ آپ لوگ چاہیں تو اسے پتیلے میں بھی بیک کر سکتے ہیں پتیلے کو پہلے پانچ منٹ کے لیے اچھے سے پری ہیٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد ہم اسے بیک کریں گے میڈیوم ٹو لو فلیم پہ اور جب تک یہ خوبصورت سے گولڈن براؤن ہو جائیں بیس سے پچیس منٹ لگی جاتے ہیں پتیلے میں میں نے بہت ساری چیکن بریڈز بنانا سکھائی ہیں پتیلے میں آپ لوگ جا کے ویزٹ کر لیجئے گا اور ساری ریسیپیز انشاءاللہ آپ کو ڈیفرنٹی ملیں گی جیسے یہ بیک ہو کے میں نے فوراں سے اس پہ بٹر اپلائے کر لیا آپ لوگ گی کا آئل کا برش کر لیجئے گا اور کور کر کے چھوڑ دی دے گا پانچ منٹ کے لیے اسے بریڈ مزید سوفٹ ہو جاتی ہیں اور دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ کتنی اچھی خوبصورت سی گولڈن براؤن سی بیک ہوئی ہیں پرفیکٹ چیز بیک ہوئی ہو چاہے وہ کیک ہو چاہے وہ چکن بریڈ ہو اس کی ایک ہی نشانی ہوتی ہے ایک خود با خود پین کو چھوڑ دیتی ہے اسے ہاں میں ڈی مولڈ کرنے کے لیے بہت زیادہ ایفرڈ نہیں کرنا پڑتی ڈی فرنٹ نیکسٹ میں آپ کو اسے توڑ کے بھی چیک کرواؤں گی اندر سے ایک ایسی ہے کتنی سوفٹ پہنچی ہے تب تک آپ پیسہ کریں جلدی سے دا کے میری ویڈو کو لائک کر دیں پیار پیار ریکمین کر دیں اور جو لوگ میرے چینل پہ نیو ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں ساتھ میں موجود بیل آئیکون پریس کرنا مت پلا کریں اسے یہ ہوتا ہے کہ میری آنے والی ہر نئے ویڈو سب سے پہلے آپ تک فری میں پہنچے گی دیپ فرنس دیکھیں ماشاءاللہ الحمدلیلہ اندر سے یہ کتنی خوبصورت کتنی سورس پہنچی ہے کتنی بہترین جالیس میں بنی ہے اور اس بریٹ کو بنا کے آپ پندرہ دن کے لیے استعمال کر سکتے لیکن یہ بنتی اتنی ریلیشیس ہے یقین کہ جٹ پٹی ختم ہو جاتی ہیں میں نے رات میں بنائی تھی اور آج الحمدلیلہ میرے یہ ختم بھی ہو گئے اتنی بچوں کو بہت پسند آئی ہیں ملیں گے انشاءاللہ ایسے ہی نیو ریسی پی کے ساتھ اللہ حافظ